بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجرین ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے ہلسی جنگی چینل میں میں عبدالشفیق خان رائپو چھتے گر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں کو سوست رہنے کی دعائیں مانگتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو خیر وافیت سے رکھے دوستو میرا جو آج کا نسکہ ہے وہ سردرد اور الٹی یعنی کیے پر ہے کیے کسی بھی قسمی کے ہو گرمی سے ہو یا وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں اور اکثر الٹیاں ان کو ہوتی رہتی ہیں تو ان پہ بھی یہ سو فیصد کام کرے گا اور سردرد گرمی سے ہو یا سردی سے ہو انساءاللہ اس کو بھی یہ منٹو میں دور کر دے گا تو بہت ہی امدن اس کا ہے اس کے لیے بس آپ نے ویڈیو پورا دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور میرے بتا ہوئے نسکے سے فیدہ اٹھانا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ اٹھا سکیں اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو سیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں تاکہ جیسے یوٹیوب پر میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فران پہنچ سکے تو دوستو نسکہ بہت ہی امدہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو سیئر بھی کریں تو انساءاللہ آپ اس نسکے سے مایوس نہیں ہوں گے آپ بھی استعمال کریں دوسروں بھی بتایا میری کوشش رہتی ہے کہ اکثر میں آپ لوگوں کے درمیان آپ لوگوں کے بیچ ویڈیو کے جریئے ایسے نسکے لے کے آؤں جو آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکے اور آپ آسانی سے اپنے مسئلے کو حل کر سکیں تو دوستو سردرد پہ آپ نے کسی بھی قسم کا سردرد ہو سردی سے ہو گرمی سے ہو کسی بھی قسم سے سردرد ہو انساءاللہ آپ کا سردرد آپ نے کیا اور پانچ منٹ میں آپ کا سردرد مانو ایسے گائب ہو جائے گا جیسے آپ کو سردرد تھا ہی نہیں بن میڈی سندھ کھائے کوئی میڈی سندھ کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف آپ نے پیشانی یعنی ماتھے پہ لگانا ہے وہ کیسے لگانا ہے میں ساری چیز بتا دوں گا آپ نے بس ویڈیو کو دیکھتے ہی رہنا ہے اور سمجھتے ہی رہنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ میرے ہاتھ میں نیبو ہے اس کو انگلیس میں لیمن بولتے ہیں اور کون کون سی جوانوں میں کیا کیا بولتے ہیں میں انساءاللہ ڈسکرپسن میں لکھ دوں گا ہاں دوسری چیز میرا نمبر ڈسکرپسن میں ہی رہتا ہے مجھے جب بھی آپ کال لگائیں شام پانچ سے رات دس بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں انساءاللہ میں آپ کا کال اٹینڈ کروں گا اور اس سے پہلے آپ مجھے کال لگائیں گے تو معجرت چاہوں گا تو میں آپ کا کال اٹینڈ نہیں کر پاؤں گا مجھے وقت ملا تو میں آپ کا کال بیک کر سکتا ہوں تو دوستو آپ کوشش کیا کریں کہ پانچ بجے ہی کال لگائیں دس بجے تک تو میں آپ لوگوں کو وقت دے رہا ہوں تو دوستو آپ نے کرنا کیسا ہے جیسے میرے یہ ہاتھ میں نیبو لیمن لیمبو بھی بولا جاتا ہے تو آپ نے کرنا ہی ہوئے جس کے سردرد ہے گرمی سے ہے سردی سے ہے اور دوسرے بھی مسئلے سے ہے مائیگرین بھی آپ کو بار بار پریسان کر رہا ہے جسے درد سکی کا بھی بولا جاتا ہے تو آپ نے کرنا ہی ہوئے یہ نیبو کو وس لینا ہے اور ایک ہاتھ میں چاکو آپ کا صرف نیبو کا پیسہ جو ایک روپیہ پچاس پیسہ دو روپیہ پانچ روپیہ جو بھی نیبو ملے گا یہ میڈیسن کھانی بھی نہیں ہے بینے میڈیسن کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ویسے بھی سردرد اور پیٹ درد کی دوائے بار بار آپ لیتے ہیں آپ کے کڈنی اور لیور کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے جو آپ کو بعد میں احساس دلاتی ہے تو دوستو آپ نے نیبو لینا ہے نیبو کو یوں کاٹ لیں بیس سے اس کو پہلے آپ اس طریقے سے کر لیں تاکہ رس اس کا اوپر آ جائے اس کے بعد آپ نے نیبو کو کاٹنا ہے کاٹنے کے بعد آپ نے یوں پوری پشانی پہ مائیگرین کا مسئلہ ہے یا ویسے بھی مسئلہ ہے پوری پشانی پہ اس طریقے سے آپ نے نیبو کو گھسنا ہے اچھی طرح پشانی پہ نیبو کو لگا ہے یعنی کہ ماتھے پہ لگا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا کان کا حصہ ہے کنپٹی جس کو بولا جاتا ہے اور کیا بولتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم خیر اگر ساری چیز بتاؤں گا تو ویڈیو بھی مجید ہو جائے گا تو اس کانپٹی پہ کان کے پیچھے والے حصے میں آپ نے دونوں کان پہ اس میں بھی اور ادھر بھی لگانا ہے اور ماتھے پہ یقین جانیے میرے بھائیو میرے دوستو آپ کو جو پین کلر ہے وہ اتنا جلدی اثر نہیں کرے گی جتنا جلدی یہ اثر کرے گا میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں آپ کو دو سے پانچ منٹ لگے گا آپ کا سردرد کسی بھی وجہ سے ہے ایسے گائب ہو جائے گا جیسے آپ کو سردرد تھا ہی نہیں اب دوسری چیز بچوں کو بھی ہے ان کو بھی لگائے بجرگوں کو بھی ہے ان کو بھی لگائے کوئی مشکل نہیں سارے مسئلے سردرد کے گھرگمی سردی کسی بھی وجہ سے ہے مائیگرین ہے آپ کا سردرد ٹھیک ہوگا ہاں مائیگرین جڑ سے ختم نہیں ہوگا آپ کو ریلیف مل جائے گا کیونکہ مائیگرین کے لیے دوسرے مسئلے دوسری دوائیں ہوتی ہیں اب اگر کسی کو الٹی کا مسئلہ ہے کہے آتی ہے بار بار کہے کسی دوائے سے رک نہیں رہی پریشانے مریج دم گھٹ رہا ہے کہہ کی وجہ سے جسم میں کمجوری آگئی ہے تو آپ نے کرنا کیوں ہے کہ نیبو کو کاٹیں کاٹنے کے بعد صرف ایک کطرہ یعنی ایک بون جبان میں ٹپکانا ہے پینا نہیں ہو اس کو جبان میں آپ ٹپکا لیجئے تو انساءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو الٹی بچوں کو یہ ہو وہ جرگوں کی ہو اور وہ میری ماں بہنیں وہ خواتین حاملہ ہیں جو گرب ہوتی ہیں جن کو بار بار الٹی ہو رہی ہے دوائیں کھا رہے ہیں پھر بھی فیدہ نہیں لگ رہا تو اس کا ایک کطرہ ایک بوند اگر جبان میں ٹپکاتے تو انساءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ الٹی بھی بند ہو جائے گی بہت ہی امدہ بہترین اس کا ہے آپ استعمال کریں دوسروں کو بھی پہنچائیں بتائیں تاکہ وہ بھی فیدہ اٹھا سکیں تو اگر آپ نے نیبو کو ایک کطرہ ڈالا جبان میں آپ کو ریلیف ملتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ اسی طریقے سے کریے تو انساءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے الٹی کا وہ بند ہو جائے گا تو دوستو یہ میرے آج کا ویڈیو تھا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت